ڈراما سیر تمہارے حسن کے نام کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیج سے نکال تو نہیں دیا جائے گا تو کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیج سے نکالا جائے وہ تمہیں معاف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں معافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیج سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتیف فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فورا اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترک لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا ڈراما سیر تمہارے حسن کے نام کی آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیج سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیج سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیج سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتیف فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فوراں اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترس لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے کہ خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیج سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیج سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیج سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فوراں اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترت لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا راما سیل تمہارے حسن کے نام کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیس سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیس سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیس سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فوراں اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں کوریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لئے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترت لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا راما سیل تمہارے حسن کے نام کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیس سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیس سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیس سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فوراں اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں کوریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لئے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترت لہجے میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا راما سیر تمہارے حسن کے نام کیا آنے والی قسم میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جس سے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیس سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیس سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو سیر جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیس سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فور اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں کوریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تدبیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترک لہجے میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا راما سیر تمہارے حسن کے نام کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کالے سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ تو کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کالے سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کالے سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فورا اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترس لہجے میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا راما سیرل تمہارے حسن کے نام کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیج سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیج سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیج سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فورا اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترک لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا ڈراما سیرل تمہارے حسن کے نام کیا آنے والی قسم میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کالی سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کالی سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبدی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کالی سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فورا اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترک لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا راما سیرل تمہارے حسن کے نام کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیج سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیج سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیج سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فورا اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تدبیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لئے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترک لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا ڈراما سیرل تمہارے حسن کے نام کی آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیس سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیس سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیس سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتیف فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فوراں اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترت لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا راما سیل تمہارے حسن کے نام کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیس سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیس سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیس سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فوراں اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں کوریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لئے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترت لہجے میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا راما سیل تمہارے حسن کے نام کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیس سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیس سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیس سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فوراں اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں کوریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لئے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترت لہجے میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا راما سیر تمہارے حسن کے نام کیا آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جس سے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کالے سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ تو کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کالیس سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کالیس سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ صرف جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فور اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تدبیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لئے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترک لہجے میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لئے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا ڈراما سیر تمہارے حسن کے نام کی آنے والی اس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کالے سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ تو کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کالے سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کالے سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فورا اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترک لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا ڈراما سیرل تمہارے حسن کے نام کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کولیج سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کولیج سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبنی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کولیج سے نکالنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتیف فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فورا اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترک لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تمہارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا ڈراما سیرل تمہارے حسن کے نام کیا آنے والی قسم میں ہم دیکھیں گے سکندر کا دوچ جب سلمہ سے ارتجا کرتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایکشن نہ لے اور جو بھی ہوا ہے وہ سکندر سے گلتی سے ہوا ہے لیکن سکندر دوبارہ سے سلمہ سے بتمیزی کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس لڑکی کو زخمی کیا تھا وہ سلمہ ہی تھی اور جب سکندر کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ ہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے زخمی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف سیریس ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے تو وہ ایک جھوٹی اپلیکیشن لکھتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ اس نے اپنی مظلومیت کا لکھتا ہے تاکہ وہ اس پر ترس کھا کر کوئی سیریس ایکشن نہ لے اس کے پاس سکندر کو پرنسیپل آفیس میں بلایا جاتا ہے جس پر سکندر پرنسیپل سے پوچھتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سیریس ایکشن تو نہیں لیا جائے گا یا مجھے کالی سے نکال تو نہیں دیا جائے گا جس پر پرنسیپل کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ماف کر دیا گیا ہے سلمہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے سلمہ نے خود آ کر میرے پاس تمہیں سفارش کی ہے کہ کوئی بھی ایکشن تمہیں خلاف نہ لیا جائے اور نہ ہی تمہیں اس کالی سے نکالا جائے وہ تمہیں ماف کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد سکندر فوراں سلمہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ تو صرف جھوٹ پر مبدی تھی لیکن میں مافی چاہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے اس کالی سے نکلنے سے بچا لیا ہے اور اسے صحیح اپلیکیشن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ سیر پور سیر جھوٹ پر مبنی تھی دوسری جانب آتی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سلمہ کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور اپنے گھر آتے ہی فورا اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمہ کے گھر میرا رشتہ بھیجیں وہ بہت ہی مناسب لڑکی ہے ہمارے گھر کے لیے جس پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں قریشی صاحب کا خاندان ہمارے برابر کا ہے اور ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے آتیف بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کر سلمہ کا میرے لیے ہاتھ مانگیں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرے ساتھ بہت اچھی رہے گی اور ہمارے گھر کے لیے بھی مناسب ہے جس پر آتیف کی ماں ترک لہجی میں کہتی ہے کہ ابھی ہم نے ان کے گھر کسی بھی رشتے کی بات نہیں کی ہے جب ہمیں مناسب لگے گا تو ہمارے لیے رشتے کی تلاش ہم خود جا کر بات کر لیں گے جہاں ہمیں مناسب لگے گا